اب ہم اس خطرے کا وشلیشن کریں گے جو ایک بار پھر دیش میں بہت تیزی سے فیل رہا ہے اس وشلیشن کی شروعات کچھ سوالوں کے ساتھ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا آپ سرکار کی کورونا پر بنائی گئی گائیڈ لائن کا پالن کر رہے ہیں کیا آپ کورونا وائرس کو گمبیرتا سے لے رہے ہیں اور اگر نہیں تو گمبیر ہو جائیے کیونکہ کورونا نے بہت تیزی سے واپسی کی ہے یہ خبر سن کر ہو سکتا ہے ابھی آپ کو کوئی فرق نہ پڑے لیکن سچ یہ ہے جس میں ڈر ہے اس لئے سرکار کے گائیڈ لائنز کس سے جڑا سوال سب سے پہلے ہم نے پوچھا تھا اور ہم ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں سرکار کے گائیڈ لائن کو پھر سے فالو کیجئے کورونا وائرس کو لے کر سرکار نئی گائیڈ لائن جاری کر چکی ہے اور راج سرکاروں نے بھی اپنی اپنی گائیڈ لائنز جاری کی ہے اس کے باوجود کورونا کیس کا زبردست بلاسٹ ہوا ہے ایچ تری اینٹو وائرس کے ساتھ کورونا کیس کا بڑھنا پریشان کرنے والی خبر ہے اور جس طرح سے کورونا وائرس کے کیس بڑھے ہیں اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ وہ یہ کورونا ابھی گیا نہیں ہے اور یہ وائرس ابھی بھی ہمارے بیچ میں ہی ہے دو اکٹوبر دو ہزار بائیس کو کورونا کے تین ہزار تین سو پچھتر کیس آئے تھے اب ایک سو اسی دن بعد تین ہزار سولہ کیس ریپورٹ ہوئے ہیں یعنی چوبیس گھنٹے میں تین ہزار سولہ کیس اور دیش میں کورونا کے ایکٹیو کیس پھر سے تیرہ ہزار پانس سو نو تک پہنچ گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بھارت میں کورونا سے چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں اسے دو موتیں دلی میں ہوئی ہیں مہاراشت میں تین لوگوں کی جان گئی ہے اور ہیماچل پردیش میں کورونا کے ایک مریض کی موت ہوئی ہے اور بھارت میں اس کی پوزیٹیویٹی ریٹ دو دشملہ ساتھ تین پرتیشت ہو گئی ہے یعنی ہر جگہ وائرس نے اپنا شکنجہ کسا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ویکسن کی دونوں ڈوز لے رکھی اور کورونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا تو آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں دونوں ڈوز لینے کے بعد بھی کورونا وائرس ویکتی کو سنکرمت کر سکتا ہے اور کورونا جس ڈیڈلی رفتار سے بڑھا ہے اس سے ڈاکٹروں اور وش و سواست سنگٹھن کا اندازہ بھی اب فیل ہو چکا ہے یعنی ڈبلو جو آقلن کر کے بیٹھا تھا ڈبلو ایچو وہ آقلن بھی ان کا فیل ہو چکا اور پچھلے سات دن کے گراف کو اگر دیکھیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دن کورونا کا گراف کیسے اوپر کی طرف بڑھتا گیا ہے 23 مارچ کو دیش میں کورونا کے 1249 کیس ریپورٹ ہوئے 24 مارچ کو یہ سنکھیاں بڑھ کر 1590 ہو گئے 25 مارچ کو 1890 اور 26 مارچ کو 1805 کیس ریپورٹ ہوئے 27 مارچ کو کورونا کے دیش بھر میں 1579 کیس آئے 28 مارچ کو دیش میں 2148 کیس درج ہوئے جبکہ 29 مارچ کو کورونا کا آنکڑا اور تیزی سے بڑھا اور کیس کی سنکھیاں 3016 ہو گئے اب آپ سوچ رہوں گے یہ سنکھیاں تو ہزاروں میں ہیں ہم نے تو لاکھوں دیکھی لیکن اس سے ہم نے جیت بھی حاصل کی اور یہ جیت ہماری اپنی لاپرواہی سے پھر سے ہم پر الٹ کر کورونا کو جتا سکتی ہے اور کورونا ہم پر حاوی ہو سکتا ہے اس لئے الٹ ہونے کی ضرورت ہے اس لئے گائیڈ لائن کا پالن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہروپیہ ہے اور یہ رنگ بدل رہا ہے روپ بدل رہا ہے مہاراست ہمارچل پردیش گجرات اور کیرل انچار راجیوں میں کورونا کا گراف بہت ہائی ہے اور راج سرکاروں کی گائیڈ لائنز میں کورونا سے سافدھانی بڑھتنے کی سالا بھی دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود کورونا کیس ہر دن بڑھے ہیں اور سواست منترالے جو آنکڑے جاری کر رہا ہے اس کے مطابق ہمارچل پردیش میں اس وقت کورونا کے ساتھ سو پچپن ایکٹیو کیس ہے یہاں چوبیس گھنٹے میں دو سو چوون نئے کورونا کیس آئے ہیں اور مہاراست میں کل دو ہزار پاس سو چھے کیس ہیں جن میں سے چار سو اسی کیس چوبیس گھنٹے میں ریپیوٹ ہوئے ہیں گجرات میں دو ہزار ایک سو چھتیس کیس ہیں اور یہاں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چار سو ایک نئے معاملے سامنے آئے ہیں ڈلی میں ابھی آٹھ سو چھے ایکٹیو کیس ہے اور یہاں چوبیس گھنٹے میں دو سو اٹھانوے کیس آئے ہیں اور دیش کی رازہانی ڈلی میں پوزیٹیویٹی رینڈ بھی بڑھ کر تیرہ دشملہ آٹھ نو پرتیشت ہو گئی ہے ڈلی میں پچھلے ایک ہفتے میں تین گناہ کیس بڑھے ہیں اور کیرل میں تین ہزار تین سو نواسی کورونا کیس ہیں اور یہاں ایک دن میں چھہ سو اٹھتر نئے کیس بھی آئے ہیں کورونا کی کیس کا گراف جس رفتار سے اوپر کی طرف گیا ہے وہ ایک بڑا خطرہ ہے جس سے ہم سب کو بہت سافدان ہونے کی ضرورت ہے سرکار اپنا کام کر رہی ہے آپ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھئے یہاں آپ کا کردار زیادہ اہم ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ سرکار کی طرف سے جاری جو گائیڈ لائنز کی گئی ہے ان کو آپ کو پالن کرنا چاہیے پھر سے ماسک اور سینٹائزر نکالیے آپ کی سافدانی ہی آپ کو اس آفت سے اور اس دیش کو اس آفت سے بچا سکتی ہے کچھ کرونا کے ٹیسٹ جو زیرو پوزیٹیو آرہے تھے اب زیرو پوزیٹیو تو نہیں آرہے ہیں کچھ پیشنٹ کے ٹیسٹ پوزیٹیو آرہے ہیں فٹیلیٹی یا ماربیڈیٹی یا پھر ہسپیٹلائزیشن اتنا بلکل بھی نہیں ہے صرف ٹرانسپیسٹی بیلیٹی جاتا ہے اور ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو سر جا رہا ہے جو نمبر انکریز ہو رہا ہے یہ میوٹیشن کے قارن ہے جو ایک اومکرون کا نیا ویریانٹ آیا ہے XBB1.16 اس کے قارن یہ سر جایا ہے اور اس کے قارن ہی یہ کیسز بڑھ رہے ہیں پر اومکرون میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پیشنٹ سیریس نہیں تھے کیسز سیریس نہیں تھے جہا تر پیشنٹ گھر پہ ہی مینج کر پا رہے تھے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ سے اور اس بار بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تو ابھی دھرنے یا گھبرانے کی بات نہیں یہ کوئی ریڈ فلیک سیچویشن نہیں ہے تو سجیشن یہی ہے کہ ماس تب تک لگا ہی ہے جب تک سیزنل فلو چل رہا ہے دونوں سے آپ کو help کرے گا کووڈ میں بھی سیزنل فلو میں بھی دو تین مہینے ایسا لگ رہا تھا کہ کووڈ جو ہے اب بالکل ختم ہی ہو رہا ہے زیادہ پیشنٹس آتے نہیں تھے پوزیٹیو نہیں ہوتے تھے پر ایک بات دوسری اور ہے کہ بہت سارے لوگوں کو فلو ہوا جس کو ہم فلو کہتے ہیں گلہ کراب کچھ بکھار دو تین سو یہ سمٹمز وہی ہیں جو آمیکرون کے تھے تو یہ لوگ انہیں ٹیسٹ کرانے بند کر دی ہیں تو یہ ایکچولی بھی نہیں پتا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی تھا پر ہمیں پتا نہیں تھا کہ اب جو ہے کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے ایون ٹیسٹنگ کی تو یہ لوگ اب ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں کورونا وائرس جتنی بار میوٹیٹ ہوا ہے اتنا ہی ڈیڈلی یعنی اتنا ہی خطرناک ہوا ہے یعنی اس بہروپی وائرس سے خطرہ ہر بار بڑھا ہے اور وشو سواس سنگٹن بھی مانتا ہے کہ بھارت میں کورونا کے گراف کے تیزی سے اوپر بڑھنے کی ایک وجہ اس وائرس کا میوٹیٹ ہونا ہے اس کو سرد بھاشا میں بتایا ہے تو اس نے پھر سے اپنا روپ بدل لیا ہے کورونا کے نئے معاملوں میں بڑھوتری کے پیچھے اس کا سب ویرینٹ ایکس بی بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون سکس ہے اور وشو سواس سنگٹن نے ایکس بی بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون سکس ویرینٹ کو بے حد سنکرامک بتایا ہے نیا سب ویرینٹ بہت تیزی سے لوگوں میں فیل سکتا ہے اور خطرہ اس لئے بھی ادھیک ہے کیونکہ یہ ویکسن سے بنی ایمیونٹی کو بھی چکمہ دے سکتا ہے اس لئے ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کورونا کے ویکسن کو یعنی کورونا سے لڑنے والی ویکسن کے دونوں ڈوز لے لیے ہیں تو بھی یہ کورونا آپ کو سنکرمیت کر سکتا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو اس حساب سے میوٹیٹ کر رہا ہے اور بھارت میں اس ویرینٹ کے سب سے زیادہ کیس ریپورٹ بھی ہوئے ہیں ڈبلو ایچو جو آنکڑا دے رہا ہے اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا میں اومیکرون کے چھے سو سے زیادہ سب لینئیز موجود ہیں اس میں بھارت میں سب سے زیادہ جو وائرس اٹیک کر رہا ہے وہ اومیکرون کا ہی ایک ویرینٹ ایکس بی بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون سکس ہے اومیکرون کے ایکس بی بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون سکس ویرینٹ نے باقی سبھی ویرینٹ کو کمزور کیا ہے اس کے امینو ایسیڈ اور نیوکلیوٹائیڈ پر کئی میوٹیشن ہیں اور اس وجہ سے یہ ٹی کا کرن اور سنکرمن سے پیدا ہوئی ایمینٹی کو کم یا بے اثر کر سکتا ہے دوہزار اکیس میں اومیکرون ویرینٹ کا پہلا کیس درج ہوا تھا اس کے بعد سے ہی اس فیملی کے الگ الگ ویرینٹ فیل رہے ہیں کمید آنے کے بعد قطع کمید آنے کے لینتا بھی کمید آنے کے لینتا م یقید آنے پر محبوری کمید اونому میں اوقات مید آنے پر محبوری کمید آنے پر محبوری بای شخصید کا ویرینٹ کمید آنے اب واکی زیرای حکر نگدroads به کنید 5, 6, 7, 10 ڈاست کرتی کمید آنے پرونک ایمینر ٱٰنین این آنے پر من جاید اور پروفیلتا ہے ٹبی بیڈا 1.5 It has one additional mutation in the spike protein which in lab studies shows increased infectivity as well as potential increased pathogenicity so it's one that we are monitoring sequences of ٹبی بیڈا 1.6 from 22 countries most of the sequences are from India and in India ٹبی بیڈا 1.6 has replaced the other variants that are in circulation جن کو پتا ہے کہ کرونا سے کیسے لڑنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے ان کے لئے بھی اور جن کو لگتا ہے کہ اس دیش میں اس دنیا میں کرونا نام کی کوئی بیماری تھی ہی نہیں تو ان سے بھی بس اتنی اپیل ہے آپ خیال رکھئے ماسک پہنیے ہاتھوں کو سینیٹائز کیجئے دھوتے رہیے ہاتھ بار بار اور جو گائیڈ لائنز ہیں اس کا پالن کیجئے